کشمیر سے عبداللہ صاحب پوچھتے ہیں بزرگوں کی درگاہوں پر اس نیت سے جانا کہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے جائز ہے یا نہ جائز دیکھیں ایک تو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ درگاہ پر جانا یعنی کسی مزار پر جانا اور دوسرا یہ ہے کہ وسیلے سے دعا کرنا تو مزاروں پر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آج کل جتنے بھی مزار ہیں بڑے بڑے جتنے بھی ہیں وہاں شرک ہو رہا ہوتا ہے اور غیر شریع کام ہو رہے ہوتے ہیں تو لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے مزار میں نہ جائیں جہاں شرکیہ کام ہوتے ہوں حالبتہ کوئی اگر مزار اس طرح کا ہے جہاں شرکیہ کام نہیں ہوتے لوگ سجدہ نہیں کرتے وہاں اور غیر اللہ کے نام پر مانتے وغیرہ نہیں مانتے وہاں عموماً تواف وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے قبروں کا وہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو کسی بھی مزار پر جائے جا سکتا ہے اور وہاں جا کر اس کو ایسالِ ثواب بھی کیا جا سکتا ہے جو صاحبِ قبر ہے کچھ پڑھ کر اس کو ایسالِ ثواب کر دی اور اگر وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگنا چاہتا ہے اور ان جو عموات ہیں ان کے وسیلے سے دعا مانگنا چاہتا ہے تو یہ بھی اہل سننہ والجمع کے ہاں جائز ہے چاہے کوئی زندہ ہو نیک بزرگ آدمی چاہے وہ فوت شدہ ہو دونوں کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے اس میں اہل سننہ والجمع کا سب کا اتفاق ہے کہ مردوں کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے مثلا یوں کہے کہ اللہ یہ آپ کے نیک بندے ہیں لہذا ان کے واسطے سے ہماری یہ دعا قبول کر لے تو ایسا کہنا جائز ہے کوئی حرج نہیں اس کے اندر